بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ادھکاری کی فیلڈ کو آپ نے کیوں چیوز کیا حالکہ جابز بھی بندہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کام ہوتے ہیں اور آپ کو مطلب اجازت ملی اس کی گھر سے نہیں ملی کس طرح آج آپ کیسا فیلڈ کرنے ہیں جی سب سے پہلے تو این ایس والوں کا بہت شکریہ خوش رہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو میں راول پنڈی سے میرا تعلق ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ شوق ہو تو انسان کو کامیابی بھی ہوتی ہے شوق سے ہی محنت بھی ہوتی ہے تو بچپن سے ہی مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا سنگنگ کا بھی شوق تھا لیکن یہ ہے کہ سنگنگ میں تو ابھی تک میں نہیں آسکی وہ انشاءاللہ بغاہدہ سیخ کیوں گی اور ایکٹنگ میں میں آئی مجھے تقریباً 26 سال ہوگے میں اس کے علاوہ ریڈیو کی کمپیر بھی ہوں ریڈیو سے میرا پروگرام چلتا ہے پوٹوار رنگ اس کی میں کمپیر بھی ہوں اس کے علاوہ میں سٹیج بغیرہ بھی کرتی ہوں یہ فیملی شو جو ہوتی ہیں وہ کرتی ہوں اسٹارٹ میں تو مجھے بڑی پرابلم ہوئی لیکن میرے گھر والوں نے مجھے وہ میرا بہت ساتھ دیا خاص کر میرے ہزبنڈ نے میرا بہت ساتھ دیا تو اپنے ہزبنڈ کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں لیڈیز کے لیے آپ نے صحیح بولا کہ لیڈیز کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے جب لیڈیز باہر نکلتی ہے جاب بھی کر سکتی تھی سب کچھ کر سکتی تھی لیکن مجھے ایکٹنگ کا شوک تھا تو میں شعبے میں آ گئی تو سٹارٹ میں تو بڑی پرابلم ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہزبنڈ کی جو سپورٹ ہی وہ میرے ساتھ تھی تو آج میں جس مقام پہ ہوں اپنے ہزبنڈ کی وجہ سے ہوں زبردست مجھے یہ بتائیں آپ شادی سے کتنا عرصہ بھاد یہ کام کر رہے ہیں اور شادی سے پہلے کتنا مطلب پہلے آپ نے سٹارٹ کی شادی سے پہلے کی میں کام کر رہی ہوں لیکن میں بہت کم کرتی تھی موڈلنگ ویرہ کرتی تھی لیکن شادی کے بعد جو ہے نا وہ ریگلر میں کام کرنا شروع کر دیا شادی کے دو تین سال بعد ہی میں نے سٹارٹ لے لیا تھا کام تو مطلب شادی سے پہلے جب آپ یہ کام کر رہی تھی تو کیا آپ کو کوئی شادی کی کہاں کہاں سے آفر آئی آخر آبادہ کارا نہیں شادی کے تو بہت آفر آئی وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ساری بات نصیب کی ہوتی ہے میرے نصیب ان کے ساتھ تھے تو وہ ساری بات نصیب کی ہوتی ہے تو میرے ان کے ساتھ شادی ہوگی آفرز تو بہت آئیں گے ابھی آپ صحیح خوش ہیں ان کے ساتھ جی اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں میرے دو بچے ہیں دو بیٹے اور تین بچے ہیں ماشاءاللہ دو بیٹے اور ایک بیٹی اور میرے ہزبینٹ بہت اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہماری فیملی ہے چھوٹی سی اور اللہ نے بہت خوشیاں دیں اور سکون بھی دیا اچھا کوئی ہماری جتنی بھی لیڈیز ہیں فی میلے پاکستان کی کیونکہ ان کا کانفیٹنس لیول کم بھی ہے کہ یہوں کو بہت زیادہ جو ایچوکیٹڈ ہے تو آپ کیا کوئی میسیج ان کو دینا چاہیے فی میلز کے لیے جی میں فی میلز کے لیے یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ فی میلز کو پورے کانفیٹنس کے ساتھ آنا چاہیے اور خاص کا گھر کی سپورٹ گھر والوں کی ہو تو وہ تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن جب عورت باہر نکلتی ہے تو اسے سو طرح کی تینشن سو طرح کی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ گھبرائیے گا مات اور پورے کانفیٹنس سے اور پورے اعتماد کے ساتھ کام کیجئے گا اور پوری میند اور لگن سے کام کیجئے گا انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم جمعیں گے پل جی یہ انہوں نے بڑا زبردہ میسیج دیا ان کو فالو کریں لازمی تینکیو آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا تینکیو سو مچ اور آج یہ یہاں پہ ہمارا ایک ایونٹ تھا نوناری میڈیا سیل این ایم سی کے نام سے ترنول میں یہاں پہ ہم موجود تھے تو یہاں پہ یہ آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے یوٹیوب پہ ان کی ساری ویڈیو سب کچھ اویلی بل ہے آپ ان کو سرچ کیجئے گا یوٹیوب پہ آپ کا کس نام سے ہے میں نے اپنا چینل بنایا ہے آر ایس پروڈیکشن کے نام سے رزوانہ خان آپ سرچ کریں گے آر ایس پروڈیکشن لکھیں گے ساتھ تو میرا وہ آئے گا پوٹوار پلس بھی میرا اپنا چینل ہے ست برگا میرا اپنا چینل ہے تو ان سارے چینلز پہ میں آپ کو نظر آنے اچھا کسی نے اگر ادھکاری کروانی ہے کوئی ایونٹ کروانے تو وہ کس طرح آپ سے کنٹیکٹ کر سکتے آپ پوٹوار پلس جب سرچ کریں گے آر ایس پروڈیکشن سرچ کریں گے میرا نمبر اس میں ہے بلکل جی ہم ڈسکرپشن میں ان کا نمبر بھی ایڈ کر دیتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ ان سے آپ کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اچھے جو فیملی فنکشن ہوتے ہیں ان میں آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں چارجز بھی ان کے اتنے زیادہ نہیں ہیں یہ مطلب اپنے شوق سے یہ کام کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت فیمس ہے اور ہماری چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا مات بھولے گا انج پروڈکشن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ نسیم شاہ تھانکیو سو مچ